بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر شاہد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی کہ انبیاء علیہ السلام جتابت دیا کرتے ہیں ان کی لکہات، ارزاقی اقرار، ان کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور تیس سلسلے میں انہوں نے تین آدیس کا ذکر کیا اور ایک یہ ردیس بھی لائے کہ جیسے کسی نے دعوت دی کہ تو ہمارے ہاں وہ کھانا تھا اور استفان بچھایا اور اس استفان کی دعوت کو جس نے قبول کیا وہ آیا اور اس نے کھا دیا اور جنہی آیا اور اس نے استفان کو گویا کے رد کر دیا شاہد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حدیث لائے ہیں تیسری دو بھی تو کسید گزر چکی اور تیسری حدیث کو جو لائے ہیں وہ مسکن کی روایت ہے اور پوری روایت یہ ہے کہ روایت ابو ذر بخاری رضی اللہ عنہ کی ہے اور ابو ذر بخاری رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ سے مختلف تھا اور وہ اس بات کے قائل تھے کہ پیسہ جمع نہیں رکھنا چاہیے اور اسے اللہ عنہ حرچ کرتے رہنا چاہیے اور مصنف احمد کی اس روایت سے بھی ان کے مسئلہ کی ایک طرح دائیت ہوتی ہے کہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کہا کہ جو مال صوریات زندگی سے بچ جاتا تھا ہم اس میں اپنا کوئی حصہ بھی سلجتے تھے حضرت صلی اللہ عنہ کی تربیت یہ ایسی ہے کہ جتنے بھی مال ہیں انہیں خرچ کرتے رو دیتے رو اسی بھی یہ قرآن کریم میں یہ آیا ہے رسول اللہ عنہ میں دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے خرچ کرنے کا اتنا زیادہ تم نے گیا کہ آپ نے کہا کہ مال کو اس وقت میں خرچ کرو جب تم خود تنگ دستی میں مجدلہ ہو جاؤ اور یہ ایک اچھی استنبات کیا ہے اہل علم نے سورہ طلاف کی اس آیت سے اللہ راہانا نے یہ تبنایا کہ من قدر علیہ جس کو جس انسان کا رزق تم کر دیا جائے ناک دیا جائے تم بھی نہیں بلکہ تجیبہ یہ کتنا چیز ہے کہ جس انسان کا رزق محدود کر دیا جائے ماغ دول کے ذریعے دیا جائے فریم فکر اسے چاہیئے کہ وہ خرچ کریں مِمَّا آدھا اللہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے سیدھے عالی اللہ وغالہ السرین یسرہ اللہ اس تنگی کے بعد آسانی کر دے گا اوپر سے جو ذکر چلا آ رہا ہے وہ یہ کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلاو تو والد میں دار ہے دودھ پلانے کھوں ماں اگر یہ کہتی ہے کہ میں اس پر عجرت ہوں گی تو وہ لے سکتی ہے پھر اگر ماں سے عجرت پہنی ہوں گی جو ذکر پہنے کتلب کرتی ہے تو دودھ پلائی دے گیے ایک سی عورت کو رکھتی ہے اور اس کے ساتھ دے کرو اور اسے عجرت دے دو اور وہ اتنے پیچے لے اللہ اللہ نے وہاں پر کہا رہا ہے کہ جس کی موقع تو ہی لوزی ہو اسے چھئیے کہ اپنے اعضاء کے لیے بھی اس میں سے خرچ کرے اور اس کا رزق معاف توڑ کے ہم دیتے ہیں کہ تو یہ جا عجرت اللہ بعد اُسرین اُسرہ اللہ اس کے لیے تنجی کے بعد آسانی پر رضا سکتے دیں یہ تو مفسرین نے لکھا اور اہلی ایس نے اس میں ایک اور بات لکھی انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے آلہ نے حکم میں ہی خبر نہیں حکم تو یہ تھا کہ خرچ کرو اور خبر یہ ہو گئے کہ اگر تم تنقید کی حالت میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور رزق دے دے گا رزق کی جو تنقید کی وہ دور ہو جائے گی اور خدا آسان پر رضا سکتے گے تو وہ اس کو خبر کے معنی میں دیتے ہیں لیکن یہ ہے بڑی مشکل باہ کہ انسان کے پاس پیسے محدود ہوں کہ اس کے بوجود اللہ کے آلہ نے خرچ کر دے اور فائدہ بھی بہت ہے تذکیہ ہو جاتا ہے وَسَيِّ جَنَّبُهَ الْأَسْقَارِ اللَّذِي يُبْتِي مَالُهُ يَتَذَتْتَا اور خدا جہنم اس شخص کو بلکل پرے کرے گا محفوظ رکھے گا جس شخص نے مال کرچ کیا اپنے نفس کی پاکستی پر آیت تو حضر وقرف کی انلام کے بارے میں نازلی نا اور یہ واقع آدمی ایسے ہیں حضر وقرف اللہ نے فوری صحابہ ایک نام جزئی اعلان میں خدا لی جلت استعمال کے لعاہد وَمَا لِعَهَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَدٍ تُجْسَا اس پر اس شخص پہ کسی ایک آدمی کا احسان نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں مال پر جا کے خرچ کر دے حضر وقرف اللہ بھی کسی کا احسان دوتا اور وہ مال پر جا کے خرچ کر دے تو یہ دعیق حضی خرج کہا تھا حضر وقرف رضی اللہ بھی اللہ نے اتنا خرچ کیا تھا لہٰذا انہوں نے مال کا جواب مانت کے دیا کہ قرآن کے لئے آہد انتہال کیوں ہے اس کے دعائے کہ جس لئے آہد انہیں خود رسول اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم دشانے کہ رضی اللہ علیہ وسلم سبیر کسی ایک شخص اس پر احسان نہیں ہے حضر وقرف رضی اللہ بھی بہت بڑی اللہ نے کہا ہے کہ کسی ایک شخص جائیں پر احسان نہیں ہے کہ ان کا حضر وقرف میں نعمت ہی اس پر احسان ہو تو اس بائی اس کو پیلائے اس کو کرو گئے کہ اللہ نے بھی اس کا احسان کسی طرح نہیں ہے مان کے معاملے صرف مان کے معاملے حضر وقرف رضی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو وہ ہاتھ خرچ کرتے رہے بیشہ اسی لئے رضی اللہ علیہ وسلم اور سب کے احسانات کا بدلہ ہو گیا سوائے رضی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ کیوں تھا اسی لئے قرآن نے کہا تو یہ تعلیم تھی کس طرح خرچ کرتے رکھتے مسئل ہو کر اسلام کرتے اور قرآن نے پھر اسی لئے کہہ لیا ہے تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرتا رہا ہے اور گھڑائی کرتا رہا ہے جہاد علاقے میں فتح مکہ کے بعد جس نے مال خرچ کیا اور جہاد کیا یہ دونوں برابر نہیں اتنا فرق پڑھیا اک آئے اسے تو سوچنا شایے کہ رضی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ علیہ وسلم کو پھرول اللہ اپنا مال خرچ کرتے رہے حضور پھر رضی اللہ رضی اللہ جو تھے وہ مال رضی اللہ رضی اللہ فتح فرچ کر و смотрите رضی اللہ پھر رضی اللہ سوچ فتح فرچ کرتے رہے تو ایک جو دینے والا اور ایک جو لینے آپ تو تو انہوں کا حق سبیارہ بھی نہیں بلتا حضور المقر esp؛ علاء حضورؑ ربق 2015 یہ نفس تھی عباد ثابت ہے صحیحة의 علاء حضورؑ اللہ نے اجتاور خسال مہراد مقرر کرنیا ہے کہ تم منصور یہ جتاور قدأ مقرب سے پہلے جیہاد کرتا رہا ہے اس کے بعد اور پہلے قدأ فرق جیہاد ہے جی Berہ جیزی عباد میں مرد ہے حضور بحق ہمار حضورؑ ربق عضب فرید لیکن مال قرچ کرتے ہیں نے蠕ی اللہ تعالیٰ اور بافا حق مارد و درو کر یہ اعلام کی کا خص کرتے ہیں وہ اسی لئے واحدہ آمنم ناز اور مولا ایمان وہ جو میرے آقا پہ سب سے زیادہ اعلام کرنے والا تھا یعنی اصطرق ترسی اعلام تو حضرت فائد اعلام کی جی جو روشتی اس سے باعث آرہ کرام اس اعلام کے ادراز تھا اور وہ ان کی چیزیں تھی ہو گئی حضرت فائد رضی اعلام کو سوڑ تھا اور سوڑ پہ تب سے نہیں گوا گئتے نہ اس کے مسائل دیکھتے ہیں اور باقی صحابہ اگرام رضی اعلام کا معاملہ بودھا جو تازیم تھی رسول اللہ تعالیٰ کی اسی لئے حضرت فائد رضی اعلام کو حضرت فائد رضی اعلام نے ایک درد کو بھیج دیا تھا انہیں ایک مومنی نہیں دیکھ کر سکتے تھے حکومت چلانی تھی فیرات بہت اور بہتنا عرب یہ بنیادی طور پر بڑی خوبیاں تھی ہیں ہمارے ہاں ایک رجحان چلا رہا ہے کہ جو بیٹھتا ہے انچائی لیجب کے طور پر مشرقین کی مخالفت کر گیا یہ عرب ایسے تھے ایسے تھے ماں ہمیں کتھے شیط کا کتھر کا بہت چیزیں تھیں خوشبہ نہیں ہیں لیکن آخر پوری دنیا میں رسول اللہ تعالیٰ کی لگتا ہے چونکہ انہیں ہوئیں ان کو انہیں میں کیوں بھیجا گیا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاشر انہیں اور بھیج دیتے کوئی چیز نہیں نہیں انہیں پہ بھیجا کیے کہ مجھلن کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے مشرق اور مغرب کو دیکھا اور سوائے چند دیکھے ہتاپ کے خدا کسی سے کچھ نہیں ہوا کچھ سے ناراض اور پھر اللہ نے حلبوں کو دیکھا اور ان میں اپنے دنی سے بتایا ان میں اس وقت گئے بزرے طور پر بھی دنیا ہر میں سب سے زیادہ خوبیاں نہیں رہ گئے کیونکہ اسی قوم میں رہ گئے اور جو بزرے پاریز ابھی ارنام گئے ہیں عمرے دن تو شام ہو گئے مکہ مکرمہ ایسا تو نہیں تھا کہ ہوتل گوں اور پھر اداز پسر کرنے ہیں کنوں میں نکال لوگو تو ان میں سے کوئی اپنی مہمان نواز بھی نہیں مہمانوں کی صد کرنے والا بھی نہیں ہوئی تو لوگ جمع ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو مکہ میں وہ پھر چکیں کھانا کھانا ہے رات رہنے کی اور سب سے ایک اشکار یہ ہے یہاں چلے جب تو حضرت عزی اللہم کرنے میں جا کے درواز آجت کٹایا اب یہ معاشرے کی بات ہے معاشرے میں کوئی بھی لسم اور رواج ایک دن سے ہی بیالا پسند ہیوں لگ جاتی ہے معاشرے کے چال سلم ہوتا ہے سالہ سال میں جا کر ہی مہمان سجد کرتا ہے انہوں نے دروازہ جب کٹایا تو اندر سے ایک باندی آئی اور اس نے منقع یہ امور کش چھے ہاتھ دے کے آئی اور ابوزر رضی اللہم کے ہاتھ پر رکھنے پر کی تو ابوزر رضی اللہم نے کہا کہ یہ کیا بات ہے تمہارا آپ پر آئیں تو سمجھ دیتا ہے اس نے دروازہ ساتھ پھولتی ہے پوچھا بھی کچھ بھی یہ کیا تھا وہ آئیتی لے کر یہ ضمیب انگور یا منقع اس کی یہ کہ یہ فتیر ہے بے روی چل جائے گا تو جب انہوں نے لینے تنکا کر دیا تو سمجھ دیکھ لے مہمان یہ معاشرے میں رسم کی کوئی ذہانت کی بات تو اس کی بلکہ اے چل جائے گا اندر کے ابوزر رضی اللہم کہتے تھے کہ ایک طرف دھیر تگا ہوا تھا روپیوں کا اور اس طرف بلکل ہر کچھ گوز رکھا ہوئے پھانے کی اور اس طرف دیکھا تو منقع رکھا ہوئے یہ منقع کیا سکتے تھے پانی میں بھی گوھ لیتے تھے ساتھ کو بھی گوھ لیا چل جائے پہلے بھی گوھ لیا بلک سے من لیتے تھے وہ شربت بنجد کا پی لیتے تھے حضر مرزی اللہم بہت استعمال کرتے تھے خود رسول اللہ تعالیٰ سے جب استعمال کرتے تھے تو یہ چیز کی منقع میں وہ شربت دائر ہے کہ خالص کنتا تھا اور بہت اچھا تو جب اے چھا چکے تو جو چیزیں پڑی ہوئی تھی اس نے کہا یہ پی دے جاؤ یہ بھی معلومہ نے لیا یا بھی لیا لیکن حضر مرزی اللہم کہتے ہیں میں اتھا تو انہوں نے کہا ادھر سے جانا نہیں ہے جانا تو اس طرح سے ہے یہاں سے آنا ہوتا ہے اس طرح کے لیے تو میں باہر نکلا تو اون بھی منکھڑے اور کہتے ہیں میں نے دیکھا جو آدمی کھانے پر بھاہ رہا تھا مالک ویژی کا وہ بیٹھا ہوا تھا چار پائی کے اور جو بھی کھا رہا تھا اس طرح تھا اور تھا اور تو کہتے ہیں میں جب نکلا کس کے ذرواز سے تو معلومہ کنیاں ادھر ملی نہیں تھی جتنی سیادہ میں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ جو کچھ کھا کے آئے یا نا یہ اسی مقصد کے لیے رحمان حوالی کے لیے تو کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا تو وہ آنکھوں تھا بھینڈا تھا اور اور کچھ سو جائے اور سیاد جببہ اس نے اوڑا ہویا چاہ پائی بیٹھا ہوا سردار لگتا تھا تو میں نے اسے گوچھے یہ کون اہم نے لکھا کہ وہ یہ سفر ہوگی جائے جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہر کی سو تینی ماں تو جب اتاب کا پہتا ہوں پہجا تھا یہ حیثی نہیں تھا ان سب لوگوں کی طاقت آتی وہ لڑایاں وہ چیزیں وہ سکتے ہیں وہ لڑایاں وہ سکتے ہیں جب یہ اللہ ہم تو دہتا لگائیں اوہر میں آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہے ہیں اور اوہر کے بعد بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں مجھے نہیں مجھے 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 یہ بھی پنجاب کی اڑائی پڑا ہی تھی یہ بار ہوئی تو بار اس کی مانی ہے اس کی نیندر کے بائی بھی تاریاں ایسی بات بھی ایک حضر یہ تھا اس کے لڑنا تو باستی اس کے علاوہ اپنے حافظ کے تاریخ بات بہت اچھے تھے یہ حارث ابنے کی شام تھے یہ عمر ابنے کی شام ہو جا کے صلیح آئی اتنا کلا دیتے اتنا کلا دیتے لوگوں کو سات خان کے دیتے دیتے کہ یہ دی جاؤ اسی لئے رسول اللہ علیہ وسلم دیکھو کتنی قدر کی لوگوں نے جا کے مدینہ منورہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رسول حارث پہ اتنا کلا دائے اور اپنے حارث کے کیا رہنے حارث خود بھی سردار ہے اس کا باب بھی سردار تھا بہت بڑا آدمی تھا پرناہ کاش کی اسلام کو بھول کر لیتا یہ بجان کے باپ کے اتنا کلا دیتے رسول اللہ علیہ وسلم کا کلا دا بہت سردار اپنے زمانے کا کوئی ہوئی شکت ہے جس کے بارے میں تشتیم اتوار کیا تھا کہ اس نے پیران بزجائے ایک عورت کو نکال تھا تو یہ ہوئی شکت ہے اتنے بڑے لوگ کے اپنے عطبہ سے مال خرچ کرتے تھے حضرت بلدہ زفاری جسی انسام مال خرچ کرو بہت خرچ کرو اور پھر وہ یہ کیسے کہ منعواض رہے خرد بھٹے رہیں ایسی چیزیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم سے اکراتی اشارتہ احمد اللہ اس بات کو اپنی اشارتہ میں لائے بات کیا اشارت کروائی نبی عدیم صلی اللہ علیہ وسلم نے روائے صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے کہ میرے بندوں میں نے ظلم اپنی جان پر حرام کر دیا ہے اور میں تمہارے درمیان اسے حرام کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ نے ظلم نہ کرتا ظلم لوگ کی عیدبات ایک چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا اور شاہ جان پر رہے دبات سے کسی شخص کی کسی چیز کی حقوق کی وہ ادائی نہ کرنا جو حق اس پہ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے لازم کی تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ظلم کو حرام کیا آپ اس نے ظلم نہ کیا کرو جس چیز کو اللہ اپنے لئے پسند نہیں کیا اس چیز کو اللہ اللہ لگے اپنے بندوں کی بھی پسند نہیں کی لیکن حدیث میں آیا ہے وہ کہ قیامت تیامت قریب میں جو شخص زبان کا جتنا سچا ہوگی اس کے خواب بھی کنی سچے نہیں یہ کہ اس میں کوئی بہت زیادہ خون آگی بچہ زبان کا سچا ہے تو تاریخ کی اثر ہوگی نہ اثر جھوٹا آگیا تو یہ ایک سچ بولنے والا جس اس کی روشنی بڑھے گی میرے بڑھوں بڑھوں بڑھ تم سب کے سب گمرا ہو اللہ من حضی دو سوائے اس کے جس کو میں ہدای دوں پتہ خونی ہدای دوں جو وہ مجھ سے ہدای مانگو میں ہدای دیتا اللہ اللہ نے بتا دیا کہ ساری انسانیت ظلم اور ساری انسانیت دو راجی میں بس اللہ اسے ہدای دیتے اللہ تعالی انسانیت ظلم نہ کرو یہ بہت بڑا مصلا ہے جب اللہ اس کے بعد کی عبارت میں آرہا ہے اس کے حدیق صدیق تین الفاظ صدیق اس سے بند ہے کہ اللہ نے کہا بستان تون ہی مجھ سے ہدای مانگو اختی کم میں تم ہدای دوں یہ میرے بندو کل کم جائے ہون تم سب جو جائے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا دوں مجھ سے کھانا تلکھو اب میں کھانا دوں میرے بندو کل کم آ دیں تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھڑے پہنا دوں فر پت سون مجھ سے کھڑوں کو مانگو میں تم ٹکڑے پہنا آنگا یا عباضی میرے بندو انکم تکتیون بلیلی بننا آر تم رات اور دن خطائی کرتیو وان آف دنو جمیان اور میں سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں فر مجھ سے معاف مانگو اور میں تم معاف کر دوں یہ ساری جملے ہیں تو اچھی شرح کو حضرت نہیں لیکن چونکہ ہمارا اس موضوع نہیں ہے اس کی شرح بھی نہیں ترجمہ کر رہے ہیں تو اللہ آدھ نے قضا دیا کہ ساری چیزیں اگر حقیقت پلٹ کے اس ہی در جاتی تقدیر میں خیر اور شر دونوں اللہ جانے ہیں انسان اپنے ہاہات کا قاصل ہے حالق میں اللہ کا تقدیر ہے ناپس ہوتی ہے خیر نہیں شر میں اس کی بتایا کہ تمہیں کوئی چیز چیز ہمارے سامنے ہاتھ کر لاؤ اور پھر اللہ تعالی درس یہ بات آئی یعنی اللہ صلی اللہ میرے بندوں کوئی چیز کوئی ایسی بات نہیں ہے تم میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے کہ تم اس تک پہنچ بلن نبلغ نفعی اور نہیں تم میرا کوئی فائدہ کر سکتے ہو کہ تم مجھے کوئی نفع پہنچ یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے بتا دی اس کی دنیا کی وجہ لقصان پہنچ آئے کوئی جسم ہو کوئی چیز ہو نا اس کو نفع پہنچ آئے کسی چیز کی حد ہو اس کوئی نفع پہنچ آئے اللہ تعالی وغیر حضور کے ہے اللہ تعالی یہ حقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالی بغیر جہر کے ہے بغیر سمد کے ہے اللہ بغیر جہر کے موجود ہے اور اگر یہ آدمی اللہ تعالی کو جہر مقید مانے بند مانے مثلا یہ کہ اللہ آخمان میں اللہ دنی میں ہے تو یہ کہنے میں فقہان باہر اللہ عیس میں لکھائے کفر کا حقیق ساتھ کرتی اس دیئے کہ اللہ جگہ 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 کرتی ہے اللہ ہے اور بغیر جگہ کے قرآن کریم میں دونوں طرف کی آیات آئیات آئیات اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آخمان بھی یہ چیزیں نازل کرتا ہے ان آیات کو اور حدیث کو جواب کرتے ہیں تو ظاہری طور پر دین سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ آسمان میں اور تین کے برابر آیات آتی ہیں جب ان کو پڑھتے ہیں تو بدا چطہ ہے کہ اللہ زمین تھے ان ساری آیات کو اسلاح میں پڑھا اور انہوں نے اس پر فیسلہ جب تھا حقیدے کے بعد میں ان نے کہا کہ اللہ آسمان میں بھی زمین میں بھی دونوں جگہ اپنے مطلب جو اسپان کرتا ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں پڑھ کر گزر جانا چلیے جس کی بیعت میں نہ پڑھو اللہ موزن دے بھائیت اسی چکار کے بھائیت ایک شرائط اس پر آئی نہیں کرنا دولہ آگئے لیکن یہ بھائیت تب سے پہلے مہمالی کرنا دولہ آگئے نہیں کہ ان کے بعد ایک آسمی آیا اور سکاہ حضرت کر وہ اُس سے علا ہو گیا اور سخابت کے مقلق اُس سنا تھا تو انہیں تھا بیٹ جو دیکھو اللہ آگئے کو اس حضرت پیشنا جاتا ہوں کہ لدعالہ وہاں ہیں تو انہوں نے کہا انہیں اس حدیث پر غور نہیں کیا جو یونس علیہ السلام کے پرحلیق آئی ہے کہ انہیں مصدی کے پیت میں یہ آیت پڑھی دی اور رسول اللہ نے کرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پر ترجیر نہ دو اس نے کہ حضرت اس حدیث کا مجھے یونس علیہ السلام پر ترجیر نہ دو اس بات سے کیا دعا چک ہے کہ اللہ تعالی کھا ہے تو مجھے گھر آئی آئی تو اس لگے ساتھ مجھے مجھے کتنا جب اس لگے کون بات جاؤ اللہ میرے سے پیسے لے میں کر رہا رہا میں پیس کر کر رہا ہو گیا تو انہوں نے کہا عبن صلی اللہ علیہ السلام کی اس حدیث میں بسم اللہ صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھے ترجیر نہ دو تو اس کے وقت تک یہ ہے کہ تم کئی یہ نہ سمجھنا کہ میں مراج میں جو گیا اور اللہ تعالی جو حاضری ہوئی تو وہاں خدا سے زیادہ قریب تھا اور جو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مچھلی کے بیٹھ میں تھے تو خدا ہم سے قریب نہیں تھا انہوں نے کہا یہ ہے حدیث کا مطبع بڑا بس رشیو لیکن اکیل محاط محمد اللہ نے تھی اللہ اللہ کو جو اللہ حدیث نے سمجھ دی تھی اس نے محاط رسول اللہ اللہ حدیث کے ساتھ اور ضمین پہ سال کے سلام کے ساتھ اور ضمین پہ بیٹھ تہہن دن دن کی حدیث صلی اللہ حدیث کے ساتھ ان تینوں واقعات کو علم کلام کے افضاد رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے تینوں جگا پر اپنے بیار صلی اللہ وآلہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی ایک جتا قرر مقید ہے اسی لئے یہ جو آسمان کی طرف اشارہ ہے اب خدا کے لئے کچھ نہ کچھ تو اشارہ منا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ آجتے کفر سے نکر کے اسلام میں اور ساری زندگیاں انہیں جسم میں گزاری کی تجسین میں کرے دا دے کیا جا کر ایک شیر ہے اس کا اجتدائی سائع وآلہ اجتہ نہیں رہتے ہیں کہ جو شک اتھانی میں رہا ہے ہمیشہ گتوں کو دیکھتا رہا ہے سامی جا کر کیا کرے یہاں تو کوئی صورت بھی وآلہ ہی اپنا ہے یا کوئی صورت نظر آتی ہے اور انسان خوبے رہے اس چیز کا کہ وہ جسم چاہتا ہے بتا جائے کچھ اب کانکروں کو شرکوں کو جن ساری زندگی کسی نہ کسی چیز میں گزری ہے خدا کے جسمان ہی تذب مرآلہ حضور اکسر صلی اللہ علیہ دابط دی تنا مشکل کے مللہ تھا کہ آپ انہیں کیا رہتے کہ ساتھ کوئی جسم تھی ہے حضور شانور موجود ہے بغیر مخان کے تمہاری عقل سے معور آتی یہ ساری چیزیں مردی تو نبوت کی دعوت بڑی مشکل ہو جائے اس لئے بسول اللہ نے ایسے الفاظ تس مات کیے جو برغا کسی طرح جسم پر بلالت کریں جس دعوت اللہ سن جہے بلالت بلالت یہ کہا اللہ تعالی کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے بلالت یہ فرما دیا کہ تیرے پر رضی کار شہرہ یہ فرما دیا تو اللہ تعالی کا شہرہ تو وہ کچھ اچھ حیثے تصورات پیدا ہو نہیں نا کسی سمجھ یہ وہ بات ہے جس وجہ سے سجدین کی چیتیں آئی اور رسول اللہ تعالی تعالی روایت کیا ہے کہ لوگوں جتنی چیتیں جسمانی خواہ تثبت کرتے ہو اللہ ان سب سے گل دوبار ہے کہ اگر جو ان اول اکم و آخر اکم لوگوں و تمہارے پچھلے اور ادھے و تمہارے انسان اور جناس مل جائیں قانون علی اتقا و اتنے میر ہو جائیں جیسے کسی ایک بار دن میں تمہیں کسی ایک آدمی کا دل کوئی ایک آدمی اس کا دل م ازاد سب اتنے بجاؤ تمہارے انسان بھی اور جن بھی مل جائیں اتنے ایک بجاؤ کائنات میں سب سے پار آدمی دل یعنی رضو اکتر صلی اللہ علیہ سلم کا قلب ہوا ہے حقیر صلی اللہ صلی اللہ کے دل جائے سارے انسانوں اور جنہوں اللہ نے کہا سب جمع ہو جاؤ تمہارے کچھلے قبروں سے اٹھائیں تمہارے اگلی نسلیں بھی آتھیں تمہارے مخصان کی اور جتنات بھی کام کام سی سعی اور ایسے ہو جائیں جیسے بد دریان آدمی کریں جسے کرام کوئی سمجھ دو تو فرما آمان فتظاری سمجھ ملکی شہی ان اور تمہارے سارے اگلے اور کچھلے قبروں سے بھی اٹھائیں یعنی جو آبی نسلیں وہ بھی انسان بھی اور جنات بھی اور وہ سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور میں ہر ایک کو سمجھ مان بھی مرافظ نہیں کر دوں مان لکہ سمجھ کبھی مائن بھی میرے پاس کو قضانیں ان میں اتنی بھی کبھی نہیں آتی جیسے کوئی آدمی سوئی کو سمنزر میں ڈھگو کر نکال لے تو دیکھے سمنزر میں چاہتا نہیں ہر ایک کی لائش را بن پوری کر کسی کی حقیث میں آیا نا کہ جو آخری آدمی ہو جنت میں جانے والا اسے دال آلہ کہیں کہ کتنی جگہ چھئے اور پھر وہ آکے کہ جنت میں جگہ نہیں بھر دی اللہ آلہ تمائیں کتنی چھئے تو کہ پر رضی دار تیری مرتی تو اللہ اسے کہیں کہ دیویں چھوڑ کے آئے دنیا پوری تو وہ کہے گا کہ اللہ طور العالمین ہے اور جس پر نظام رکھتا ہے رہب خلط وہاں آئے حدیث اب یہ اللہ کا نظام کہتا ہے کہ ایسی ہے جیسے اللہ نے فرماتی بس اس کی تفصیل نہیں جائے اس کی اجلوب تفصیل اور قرآن کریم کی ترجمہ کر رہے ہوتی ہیں پہلے بار جہاں اتماع 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 سری طرح اس کی کیونکہ انہوں نے باپ کے مسئلے کو پڑھا ہی نہیں ہو اور پھر اللہ ناظر اس سے کہیں کہ اچھا جاؤ اور وہ جو دنیا تم چھوڑ کے آئے رو تو آخری آدمی ہے بس اسے کہ اس دنیا سے دس کنہ بڑی دنیا تم چھوڑ بڑی دنیا آدمی یہ چیزیں لگا آدمی ہونے پر ضرین ہیں آپ سوڑ کو دیکھیں دنیا میں نظریہ یہی ہے کہ روشنی جو ہوتی ہے وہ بھی چیز چلتی ہے پھر اس سے روشنی ہوتی یہ سوڑ کروڑوں ساتھ سے روشنی اور حلالت دے رہا چل چیز جو کوئی بھی چیز ہے کہ وہ جلے اور اس سے روشنی پیدا ہو اور نہ ہو کہ سکوری کائنات کے ادھر چل جائے تو کون کہ چکتا ہے کہ اس روشنی مل جائے اس سورج میں یہ تو نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس سورج میں ایسا سسطم رکھا ہے کہ وہ سسطم وہ ہے کہ آئیس ایڈم اس کو توڑتے ہیں تو اس سے اتنی انرجی نکلتی ہے کہ وہ اتحا سر دیتی ہے چیزوں کو مسماج سر دیتی ہے سیکن کے بھی مایکرو سیکن میں جاتا شہر دبا ہو جاتے ہیں ایسا سسطم سورج میں ہے جتنی چیزیں ہم توڑتے ہیں اگر اس ملک کو دبا کر دینی کہ اس بڑے ملک کو دبا کر دینی یہ کام ہے حالی سکھی اللہ کیسے اسے دوڑنا کیسے تو کہتے ہیں اس سے اتنی زیادہ چیزیں نکلتی ہیں اس دائی ہاتھ میں اثر پڑتا ہے اور میرگا میں کئی جگہ پر انہیں بچوں کو دکھا یہ دیکھو کسی طرح سورج میں نظام کا ہونا کس طرح ہو سکتا ہے جب تک اس کو کرنے والا ہو اللہ کے بونے میں سے ہے ابھی ناثر میں تصویر جاری کی ہے انٹرنیٹ پر دیکھ جار دکھتے ہے انہوں نے کہا ایسا سورج دریاد ہو ہے جس کی روشنی ابھی زمین پر نہیں پہنچ اور وہ اتسی لاک نوری سالوں کے پاس دیکھ ہے انہیں لائٹ یئر اتسی لاک اور اس موجودہ سورج سے انہوں نے لکھ ہے سداسی راک بنا پڑھا سورج سداسی راک بنا پڑھا سورج کی اس سورج وہ کیا چیز خدا کی قائنات ہے اللہ نے کہ ہر کو اتنا دے دیں جتنا اپنے جن سے مانگے ایسان جن بھی تو ایسے یہ جت سے بھی کم ہے جتنا کوئی سوری سمندر میں دبو کر نکال لے یا عبادی انما یا آمالکم اکسی عبادہ لکم جن کو میں تمہاری ذرف پھیر دیتا شاہد رحمت اللہ جو جو آدمی نیتی پائے اسے چاہئے کہ اللہ کی سنا 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 ہوتا ہے کہ بہت شور کل شام کو مچا ہوا تھا صدر ملکت کے انتخاب تھی زہرہ آج بھی ہوں گی کل بھی ہوں گی لوگ کرتے ہی ہوں گے مگر ایک دوست سے ارس کیا کہ انسانی زندگی کے جو عامال ہیں معاشرے میں دیکھو چھوٹ قتل غارتگری جھوٹے بازے قتنا حسر بود یہ ساری ساری چیزیں جو قومی صدا پر فیلن ہیں اس کے بعد احسن صدر ملتا یہ اور کیا ہوتا تو مناسب حال ہے جو کچھ بھی ہو یہ تیاری بات ہے لیکن جو کچھ مجموعی اعتبار سے قوم کے عامال ہیں ان آہات میں ہی ہونا دیئے تھا رسول اللہ 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 دیتا ہوں تو میری خیال ہوتا ہے تو آس بھی کچھ اللہ کی حمد کرے تعریف کرے اور جو اس کے علاوہ کوئی چیز بات ہے تو وہ سوائے اپنی جان کے کسی اور کو برا نہ کریں جو اس کے علاوہ کوئی چیز دے تو وہ اپنی جان سے علاوہ کسی کو برا نہ کرے مطلب یہ ہے کہ جتنے اچھے ہو جاؤ گے اللہ آسف کی طرف سے اتنی چیزوں کو پاؤ گے اور اس کی مختصر قصہ بڑا سا سترا کہ دیکھو میں آلہ قرآن کریم میں کہا سبقی رحمت اللہ نے اس کے لکھا سبق شاقیہ کہ جزر تر سکسی نے پیچھا کہ حضرت آدمی کو کیسے پتہ چلے کہ وہ تقوی کے درجے تقوی پہنچ گیا ہے سوال برا شکر تھا کیونکہ آمار جو ہیں تو طبی بھی پورے نہیں ہوتے تو انہوں نے کہا کہ جب تمہارے کام بغیر اصباب اور ذرائع کہ ہونے لگیں تو تم اس وقت سمجھنا کہ تم تقوی پہنچ گئے اور پھر قرآن کریم سوال بن سعودی انہوں نے کہا انہوں نے کہا یہ حضور خبر من حی صلح اللہ حضرت اور اللہ اس کام وہاں تکر دیتا ہے جہاں اس سے دہم حکمان بھی نہیں اس کا حضر ہے یہ آدمی تقوی کے درست پہنچ گئے اور یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کوئی کام پڑھ گیا کوئی سائد مسئولت نہیں ہے باز آگ گئے تو پرانا جو اس مل کے اصلاح کام ہے تو اس کے میرا ہی کام تھا تو اس نے کہا کس میں بھی کر رہے ہوں آپ کا ٹام یہ کیا ہے یہ خدا سے درنے کی ایک آدمت ہے تمجی ہو گئی پیسہ نہیں تھا کچھ نہیں تھا اور کسی نے آس کہ میں جوہر آپ اپنے قضلہ دینا یہ کیا ہے یہ تقویٰ کی وجل سے ہے اللہ تعالیٰ کا فضل تو ہے یہ تقویٰ کی جوہر پر ایک اس کے کام ایسے ہونے لگے کہ اس کے وہ گمان بھی نہیں تو شاہر محمد اللہ نے کی ترشک کا ایک جملہ جکل کیا یہ برنامی کے لیے کہ اللہ صلی اللہ کی کتار اور اللہ تعالیٰ کی کتار جو ہے وہ ایک کی ہے تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آغان میں حرام اور عذاب ہونی کا جو فیصلہ ہے اس کا اثر ہوتا ہے حرام پر عذاب ملے گا حرام پر جائز چیز کے ثواب ملے گا اور اس کے بارے میں دلائل مختلف ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح دلائل مختلف اس چیز کے بارے میں بھی ہیں کہ جو لو خیام جاہی عیدیت میں مر گئے ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا یہ بڑا مارک بلالہ مسئل ہے اور گانتوں بھرہ مسئل سے کتنا لکھائے بلکل ایسے ہی ہے دونوں طرف کتنے دلائے ہیں کہ اس مسئلہ کتنا سنی کے لئے بشوار ہے کہ 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 مسئلے ہیں ایک مسئلہ وقت کھوڑا ہے تو ایک مسئلہ جیس کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ دنیا میں کئی ایک لوگ ایسے ہیں جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتے ہیں کئی ایک ایسے ہیں جو کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں بیار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں پہنچ یہ مر گئی کفر پہ مر گئی ان کا کیا ہو آپ آج سے پچاس سال پیش پیش پچاس سال پہنے کون سا کلی پہ اتنا بڑا نظام تھا اور انٹرنیٹ کا نظام تھا لندن بات کرنی ہوتی تھی تو حفظہ پہلے بوکن کرانی بڑتی دیکھ جو بوکن کرا جاؤ تو پھر وہاں سے دن کون آئے کام ملائیں یہ باتیں ساری پچاس سال اور اس سے پہلے جو کائنات میں گزریں اور اس سے بھی پیشے سے لے جائیں تو دو انبیاء کے درمیان ایسا زمانہ جب پہلے تک تعلیمات ختم ہو گئی اور دوسری نبی علیہ سلام بھی آئے نہیں اس زمانے میں جو کافر مر کے کیا ہو سب سے بڑا یہ فترت کا زمانہ کون تھا ایک نبی علیہ سلام کے انتہار کے پاس کتانی مار پتم ہو گئی بس کھوڑی بہت رہ گئی اور اس نبی علی سلام آئے گئی جو درمیان کا فکر ہے اس فترت کا زمانہ کے فترت کے زمانے میں جو کافر مر تک کیا ہوتا اور یہ آئیش ہے کہ رسول اللہ اتنا کے والد تک جو کسی ہو اس رسول میں بہت کرنی نہیں شاید مہنش علیہ علیہ نے ایک جو موقع فکر رکھا اور اچھا یہ جو فکر میں آیا نا کہ دونوں کا انتقال کفر تک ہوا امام بونی پر روایت یہ ہے تو اس پہ اللہ مزا بالدوسری نے دلائق تک دیا وہ کہتے ہیں اصل میں یہ حقارت یہ تھی جو میں دیکھی ہے خود اس قومے کہ ما ماز ہ کفر یہ دونوں کفر پہ نہیں ملے حضور صلی اللہ کے وانجے انتقال کفر نہیں گوا تو جو کافر دکھنے والا تھا اسے کہ یہ ماز دو مردبہ دکھا گیا یہ غلطی ہوئی ہونی جسی سے تو اس نے ایک لحظت میں پاس سے اُڑا دی تو اگر اتنا حد سے بھی عبارت کی تھی کہ ما آت آت دونوں کا انتقال کفر نہیں گوا خیر اس لئے جیس بھی آجاتے پہ ایسی طرح بالمتلی کا بھی آجاتے اب بالمتلی جو ہیں وہ ساتھ وی صدیقی بہت بڑی شخصی ہے ان کے والد حاشم یہ معاملی لوگ تھوڑے ہی حاشم کا عقیق اندازہ لگائیں کہ مکہ مغرمہ پہ سمندر کے ایک کنارے پہ بہت سامنے سریعی جنگی اسی طرح ہوتی رہی اور اکی والد وہ جلدہ آجاتے بہت جلدہ جو بنا ہے جلدہ آجاتے جہاز دکر آیا اور دباہ ہو جیا تو مقہ والد کو خبر ہوئی کہ یہاں پر جہاز دکر آیا اور زکریاں کی زکری جہاز ہوتا ہے تو وہ گئے سمندری جہاز کو انہیں قریب لیا اور وہ جو لکری کی وہ لاکر بہت اللہ کی تعمیر میں استحال کی رسول اللہ اللہ نے بھی بعض جگہ بر اس طرح دشارہ فرما آیا کیونکہ آخی سمر خل تیس برس کی تھی جب بہت اللہ کی تعمیر ہوئی تو اہل مکہ نے یہ اتنی کہ جہاز سے لکری دی تھی اور بہت اللہ کی تعمیر کی تھی تو اتنی بات تھی بھی تھا وہ چاہتے تھی کہ مکہ برما تو کبضہ ہو اتنی رسول اللہ صلی اللہ نے بہت اللہ سے تک نکانے فتح مکہ کی موجہ پی تو آپ نے سارے خطوں پہ توڑنے کا اتنی دیا سوائے ریسہ اور ریسے مجھل کی یہ بھی ایک بہت تھی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیوں نہیں دور آیا تھا لکھا ہے ستاب ویرہ اور دوسری تر پیران والے یہ چاہتے تھے کہ بہت اللہ سے کبضہ ہوتے حاشم جو تھے اسے کہ ہمیں لکھ دو کہ ہم سب کا مطرمہ والے جب تجارے کے تمہاری منقیوں میں آئیں بہت شتارہ اور سردی اور جنگی جب فتر اللہ نے کہانا مقاوض ہمیں تو ایتان کیا اس طرح میں جب تمہاری منقیوں میں آئیں تو تم ہمیں ایس ٹھیکس نہ دو اور جب تمہاری منقی میں آؤ تاہی میں اور ان علاقوں میں ہم سب ٹھیکس لیں گی بہت بہت بڑی چھوٹی اور بھی ایران سے لکھوال آئی تو جنگوں کو لکھائی ایسا اگنی ہے کہ جسے دور بہت لکوانی جو طاقتیں ہیں دونوں سے اپلے کیا ٹیکس میں لگی تو حاشم ہوں بڑی شکریت صدیقی اور دلو تلی بہت یہ سب جو بڑے تھے تو ان لوگوں پر کیا ہو ایک بات ہے یہ یہ سوار جوار اس کی ہے کہ ایک طرح سوار کو غلطہ وزید پھیلا لگ ہمارے سمائے میں ایک بچہ جاپان میں پیدا ہو چیز میں بیدا ہو گئے ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہیں لاکھوں ہوتے ہیں سولت ہوتے ہیں عمر گیا والی ہو گیا اسلام کا کوئی برمان اس پر پہنچا نہیں اب اس کا بنے کر تو ارس پر معصری کی فقہ یہ کہتے ہیں ہنکیوں میں دو ہنکی ایک مطلب باقی سارے اعیمہ کے ساتھ باقی اعیمہ اور اعیمہ تو اعیمہ یہ کہتے ہیں جب تک ان کے پاس شریعت کا بیوام نہیں پہنچا یہ لوگ جہر نمہ نہیں جائیں ہمار جو انسانوں کے ایک سر کے ساتھ حقوق کو لباس کو ضائع کی ہیں اس کی سزا بگت لیں لیکن جو انہوں نے خدا کا کوئی حق ضائع نہیں کیا حقوق جب کو ضائع نہیں کیا اس حقوق جہر میں پہنچ کی اس حقوق میں تا تو اس کے پاس کے پیغام نہیں پہنچ آنا اپنے پوری جمعہ جس طرح شاہ بلی اللہ نے آگے بہت کی ہے شاہ بلی اللہ نے کہتے ہیں ان کی اپنی زبان میں نہیں پہنچ تو بھی ان کے لئے پیغام دیتا ہے ایک آدمی چینی چین میں پیدا ہو ہے جابان ہے اس کے سامنے اپسارہ قرآن لکھو دیجئے اس سے کیا ہو کہ کوئی کوئی چیز مجھے جو سمجھ نہیں آئی میں اس کا کیا سکتے اور دوسرا کرو آن اللہ آدمی یہ کہتا ہے کہ انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا کیونکہ وہ کاف دیکھیں اگر پہلے گروہ کی طرف دیکھیں جو کہتے ہیں جہنم میں کم سے کم نہیں چاہیے تو کرو روم ہر کون پرار سکر جاتے اور اگر پہلے گروہ کی طرف دیکھیں جو یہ ہیں جو کہتے ہیں جائیں اور جیسی بات کو جاننے کے لیے نبوت ضروری نہیں اکل بھی کافی اکل سے آپ بھی کام لے تو کافی کائنات بہتار شراؤ اور یہ ساری جنہیں دیکھ کی اتنا سمجھ جاتا ہے اور اشاعرہ اور آمنا پہ گروہ یہ سب اس طرف رہے ہیں کہ انہیں عذاب نہیں یہاں ایک چیز ہے وہ آپ پڑھ سنا دیتا کسی نے یہ مسئلہ ہارے پاس لے جاتا اور اس کا جواب اتھ ہے سوال یہ تھا کہ دنیا میں بے شمار ایسے بچے ہیں جو سترہ تارہ سال تار کی عمر میں والی ہوتے ہی کسی بیماری سے مر جاتے ہیں اور اسلام کی دعوت ایسے بچوں تک ان کی اپنی مادری زبان میں نہیں پہنچی ہوگی تو کیا ہماری شریعت اسلام مطابق کے بچے کافر ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ پہلی بات کہ وہ افراد جو جنگل میں پیدا ہوئے اس دنیا کی ستے میں پیدا ہوئے اسلام کی دعوت انہیں ان کی زبان میں نہیں پہنچی تو کیا یہ لوگ بھی ہمیشہ کے جہنم میں جائیں گے دوسری دوسری یا پھر وہ لوگ جو صحیح کے پاس اور جناب رسول اللہ سلی اللہ سلی زمانے جس کی مدت تقریباً چھس سو سال بنتی ہے اور شریعت اسلامی کا صحیح پیغام تک نہیں پہنچا تھا تو یہ تمام افراد کے قاسر اور نیشہ کے لئے جہنم میں جائیں گے ان تینوں قسم کے افراد کے لئے شریعت جو بھی حکم واضح جواب یہ لکھا ہے کہ آپ نے جن تین قسم کے افراد کو حکم دریاف سکھ مائے ان کے بارے میں بنیاد سوال تکنا سبھ ہے کہ جن افراد کو اس دنیا میں اسلام کا فیضان ان کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا وہ جہنم میں جائیں لئے جائیں اور یہ ہے کہ اس معاملے میں علماء متقلمین میں اختلاف ہے حضرت امام عظم بہنی پر امد اللہ ماتوریدی علماء متقلمین اور ننفی مشاہد عراض کا موقع کہ دنیا میں ہر آفل والد مرد عورت کو لدانہ کی معرفت مونی چاہی کیونکہ مہد یہ جاننا جس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی تو ہے اور مجھے کسی ذات نے پیدا کیا ہے اور وہ میرا مالک ہے اتنی سی بات کے لیے نبو ور رسالت کے بیانی بلکہ سنہا محض اکل بھی اتنی بات کی رینمائی کی لئے کھا انہیں معرفت علاجیہ کے اس ادنے درہدنا درجہ تک رسائی ہونا ضروری اور جس شخص کو بھی اتنی معرفت حاضر ہوگی اسے قیامت میں عذاب نہیں ہوگا اور وقوق اللہ اس کے نہیں ہوگی جب امام ابو حسن اشری علیوائی متقلمین اشائرہ اور بہت سے ہنکی مشاعق رحم اللہ کا فتوہ یہ ہے کہ دنیا جس آقل و والد مرد و عورت کو حضر امی آدم السلام کی دعوت ان کی اپنی زبان میں نہیں پہنچی تو قیلی کے بھی رہنے والیوں انہیں قیامت میں عذاب نہیں کیا جائے کیونکہ معرفت خدا بندی کی بنیان محض عقل کراب نہیں کی جائے حضر امی آدم السلام کی دعوت اور ان کے بیلام پہنچنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم شریعت پر عمل کرو اور ثواب اور عذاب کا فیصلہ اس انبیاء علیہ السلام کی دعوت اس کی اپنی زبان میں پہنچنے کے بعد یہ کیا جا سکتا ہے البتہ کہ دونوں اس بات پر متفق ہیں پہلا گرو اور دوسرا پر تفصیح سے روشید آ گیا اس امام آزم وغنیف رحمت اللہ کی شرعہ میں از شہر اللہ لکاری رحمت اللہ نے کہتے ہیں کہ امام آزم وغنیف رحمت اللہ اسے روایت ہے کہ انسانی عقل کی ایمان کو ضروری قرار دیتی امام آفد شہید رحمت اللہ یہ فرما ہے اپنی پیدائی پر اور کرتا ہے تو یہ بلی قلائد اللہ کی جاننے کی لئے کافی ہے اور افضاد کی قرآن سے جیور دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام ساتھروں کی طرف بھیجے گئے اور نبیوں نے ان سے کہا کہ اللہ کے مونے میں کیا شبیر اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ان مقابل سے دریاف کرو کہ آسمان اور سمین کو کس نے بنا جائے تو وہ جواب دیں اللہ ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ہر پیدا آنے والا بچہ اس نام پر پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بناتے ہیں تو یہ ترمان اقلی دلائل اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ کو پیس آنے کے لئے عقل بات ہے امام حاکم نے کہا کہ ہمارے حلقی مشاہد حیث سنت الجماع اللہ اللہ کا فتبہ کی جائے کہ بچہ جب باش حور ہو جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ اسے اللہ کی مارک تحاصل اور عراق کے بہت ہماری بہت ہماری مشاہد کا فتبہ اس قطرے کے خلاف دی وہ کہتے ہیں کہ حضور عقل نے جن تین ابراد کو شریعت کی پابندی سے الگ کرا دیا انہیں ایک بچہ دیا کہ جب تک بچہ پابندی نہ ہو جائے شریعت کی باتندی نہیں یہ ساری درست اچھ باتندی فقہ جو ایمان عقل کی بنیاد پر قائد اور اشائلہ اور حنفی فقہ کے دلائل کا کی اپنے اختلاف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کے عمر بھر کسی چوٹی بہت چوٹی پر رہے اور ان تک کسی نبی علیہ سلام کے پیغام نہیں پہنچا تو جس دوسرے گروہ کے نظی انہیں جہنم کا عذاب نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایمان لانے کے مطلق نہیں یہ تو تھی وہ چیز جو ہے اب حنفی کو کہا رہنے کہ وہ جو ان کے عذاب کے قائل نہیں ہے ان میں حنفیوں میں تھی ایک حضرت مجدد رحمت اللہ کی تحریر ہے حضرت اللہ تعالیٰ نے جو مجی عالم السلام کو پیچا ہے تو اس کے اس نام کا کس زبان سے شکر ادا کریں اور کس طرح ازا کے آجی پر شکر ادا کیا جائے اور قوم کی ایسی نیکی کریں کہ شکر کا حق رہو کہ اگر اگر ایسی کو خدا نہ دیتا تو ہم کم فکر لوگوں کو خدا کی تحریر کا بتا کیسے چلتا یونان کے قدیم فلسطی اپنی تمام تر حقل کے بوجود اللہ کو نہ بات دکھے اور فلسطیوں نے اس کا رج کیا کہ اس کائنات میں کوئی ان کا بھی مطلب وہ یہ تو نقشہ کیا بنا وہ یہ ہے کہ تعالی کی ذاہب کے مونے اس کی وعدان حقل کا لیے دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات کافی نہیں اشائرہ اشائرہ کا مطلب جو ہے اس طرف گئے ان کے لیے بڑی آسانی کی بات وہ کہتے ہیں کہ لوگ جہنم نہیں جائیں جس آدمی کو نبوت کا پہغام اس کی اصلی زبان نہیں پہنچا حضرت مجدد رحمت اللہ رحمت اور وہ کہتے ہیں کہ جہنم میں نہیں جائیں گے اور آخر کے جو لکھتا ہے وہ یہ کہ صرف ایک علمی بات ہے حضرت رحمت اللہ نے بڑی سخت تنفیز کیا ہے مات رحمت اصحاب انہم مات بڑی دی گیا کہ مجھے سمجھ آتی مجھے بتا جلتا کہ ہمارے مات بڑی حضرات نے حق کو یقام نہیں سمجھ جائے اور اللہ کی توحید کا سبحان اللہ باق ہے اور انہوں نے پہار کی چوٹی پر پیدا دنے والے کو بھی کہا ہے کہ اسے خدا کی مان پر حاصل ہونی چاہیے مجھے نہیں سمجھ آتی ان حاصل کیوں کو کیا ہو نہیں اور یہ کہ اگرچہ اس تک یسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی یہ فتوہ انہوں نے کیوں دی ہے کفر کا فتوہ اور میشہ میشہ جہنمی ہونے کا فتوہ تو اسی وقت سمجھ میں آتا ہے بات البلا وال بلقی جب ان بیار مسلام کی تاریخ واضح طور پر پہنچ جائے پھر کہنا چاہیے کہ اپس نے اکتار کی ہے جہذا یہ کافرہ بات بات اس بات کو نہیں مانی پھر آخر پھر ایک حق ہم نے حضرت اور نکل کی ہے حضرت نے بیٹی دیکھا حضرت صاحب رحمت بات مجھ دے تو حضرت نے لکھا کہ میں ایک عرصے تک تمہارے اس سوال پر آخر کرتا رہا لیکن یہ جو حضرت نے اب لکھ ہے یہ کوئی شرعی چیز نہیں حضرت اپنا کش ہے کوئی مانے تو بہت اچھا ہے نہ مانے کوئی اچھی بات حضرت نے دعایا کہ منکش صاحب مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ بات دو ہے یا تو جنت ہے اور جہنم ہے درمیان میں تو کوئی جگہ ہے نہیں تو مجھے یہ بتایا اپنا جوزت میں درمیان پیدا کیا جائے گا اور آخر میں ان کا حساب دنیا بھی اعتبار سے دیا جائے گا حقوق کی بعد انہیں مٹی میں ملا دیا جائے گا اس مسئلے کا آج جنت میں جائیں گے یا نہیں یہ دوسرا جیلو ہے یہ کہتا ہے کہ ان لوگ جہنم میں نہیں گائیں جہنم میں نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہوتا اٹھ پہ تین آراب ابن عربی نے لکھا ہے کہ اس دن قیامت کے دن ایک نبی کو کھڑا دیا جائے گا اور خدا کہ جائے گا اس مانے کا بجمدی جو نہیں مانے کا بجمدی لیکن مجل مجل طرح پہ جراز کیا ہے حضرت کہتے ہیں وہ قیامت جراز دن وہ لوگوں کو آماز کی جزا دینے کے لئے وہ کوئی عمل کا زند ہو رہی ہے ہم یہ بات مان دیں دوسری رائے یہ آگئی کیونکہ جنت میں رہی دیا جائے گا کیونکہ خدا جنت کو کرنے کے لئے مخلوف پیدا کرے جنت تیسری رائے سے مجھ دی دی رائے کہتے ہیں مجھے آدم کشف میں بتایا گیا کہ یہ تیسری حضرت کی رائے تی لیکن آدم کشف کی رائے رائے تی اس پاس تو آگئے اچھا بات رہے مجھے دی رہے مگر یہ خیال ہے کہ آناف کا پورا اصل پورا ایک گروہ اور اس کے ساتھ اشائرہ وہ سارے کے سارے اس طرح ہیں تی لوگوں کو جنم کا آزاد نہیں ہوگا کیونکہ اس سے اتاوات مطلب نہیں ہوگا